ڈیوالی میں سونی کی خریدی کو شبھ مانا جاتا ہے لیکن ابھی سے ہی جویلیری شاپ میں خریدداروں کی بھیڑ ہو گئی ہے ایسے میں گولڈ خریدنے کے سمیں جرہ بھی لاپرواہی نہیں کر رہی چاہیے ساتھ ہی جویلیری خریدتے سمیں HUID کا دھیان جرور دینا چاہیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس سسٹم کو نہیں جانتے ہیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہال مارک اور HUID کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی سیٹیفائیڈ جیمولوجسٹ ویجے کمار سونی نے بتایا کہ جس طرح سے گاڑی اور واہن خریدنے کے سمیں ہمیں گاڑی کا نمبر دیا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے سونے کے جیورات خریدنے کے سمیں ہال مارک یعنی چھے انکو والی ہال مارک الفا نیومیرک یونک آئیڈنٹیفیکیشن HUID نمبر دیا جاتا ہے اس نمبر کے جریعے آپ اپنے جیورات کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں یہ نمبر ایک طرح سے پرمارک ہوتا ہے اس کے جریعے یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کس ریپاری سے سونے کی خریدی کی ہے اس لیے اس نمبر کی مارک کرنے سے شدھ شونا ملنے کی سمبھاونا جادہ رہتی ہے لیکن آج کل بھارت سرکار گورنمنٹ جو ہے ہال مارک لگانے کی سویدھا پدان کی ہے تو کوشش کریں جہاں سے بھی جس بھی جولر سے لیں ہال مارک لگا ہوا آپ جولی لیں ہال مارک میں گورنمنٹ اپرووڈ بائیس کریٹ بیس کریٹ اٹھارہ کریٹ چودہ کریٹ یہ جولری ملتے ہیں اس ہال مارک میں گورنمنٹ جو ٹرینگل سے ایک ہوتا ہے بی آئی ایس کا وہ دیکھیں اور ابھی آج کل گورنمنٹ ایک ایڈوانس ورسن ہال مارک میں نکالا ہوا ہے اس کو ایچیو آئی ڈ کہتے ہیں ایچیو آئی ڈ وہ ہوتا ہے کہ آپ کی جولری کا دو گرام سے اوپر کی جولری کا آپ بھارت سرکار کا پورٹل جو بی آئی ایس کا پورٹل ہے بی آئی ایس اسپیس کیر کر کے پورٹل ہے وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کی جولری کا ریجسٹیشن ہوتا ہے آپ اپنے جولرز کو جب بھی جائیں کھری دیں ان کو بولیں آپ ایچیو آئی ڈ مارک سمیں دکھائیں اور آپ اپنے لینس جولرز سے مانگ کے ایچیو آئی ڈ مارکس کو آپ دیکھیں ایچیو آئی ڈ مارکس میں جو بھی نمبر لکھا رہے گیا بی آئی ایس ایپ کیر میں آپ ڈالیں گے جیسے ہی آپ یہ کوڈ ڈالیں گے تو آپ کی جولری کا ڈسکرپشن آ جائے گا آپ کی جولری کس جولرز نے بنایا ہوا ہے کہاں پہ ہال مارک سنٹر سے کہاں سے ہال مارک ہوا ہے اور کتنے کریٹ کی جولری ہے کب اس میں ہال مارک لگا ہے اور جولری کا نام جیسے آپ کا اگر ایک مہینے پہلے کہا تو ڈیٹ ڈالا ہوگا کہ دس دس دوہزار تیسٹ ٹھیک ہے کہ نام نیکلے سے یہ رنگس یہ لکھا رہے گا ہاں ایک چیز اور دھیان مکنا ہے سنگل پیس والی جولری لیں گے تو اس میں ایک ایچ ایڈی مارک سنٹر ہوگا اگر آپ کان کے آئیٹم دو پیس والے لیں گے دونوں میں الگ الگ آپ کا ایچ ایڈی رہ گے یہ بھی سیز دھیان مکنے کبھی کبھی جولرز آپ کی رسید میں کبھل ایک ہی ایچ ایڈی لکھیں گے اگر آپ بینگل کا پیر لی ہیں تو وہاں پہ دو ایچ ایڈی مارک سنے چیز اس طرح سے آپ بیسک چیزیں دھیان رکھیں اور خوش نہ ہے بچ سکتے ہیں بہت بڑی ہماری سبح کامنا ہے